ویزا چاہیے تو ہماری ویکسین لگوائیے پاکستانیوں کے پاس چین کا ویزا حاصل کرنے کا زبردست موقع چین نے اپنی ویکسین لگوانے والے غیر ملکیوں کو ویزے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے پالیسی کا اطلاق روہ ہفتے سے کیا جائے گا چین نے اپنی ویکسین لگوانے والے غیر ملکیوں کو ایک سال کی بندش کے بعد ویزے جاری کرنے اور کرونا کے تناظر میں آئت پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ کر لیا ہے چین نے کہا ہے کہ جو افراد چین کی بنی ہوئی کرونا ویکسین لگائیں گے صرف وہی ملک میں داخل ہو سکیں گے ریپورٹ کے مطابق چین نے اپنی تیار کردہ ویکسین لگوانے والے ممالک چن میں پاکستان، امریکہ اور بھارت شامل ہیں شہروں کو ایک سال کی بندش کے بعد ویزے جاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے امریکہ میں چینی سفارت خانے کا کہنا تھا کہ چین کی کرونا ویکسین لگانے والے افراد کو ویزا جاری کرنے کا عمل شروع کر دیا جائے گا چین کی سفارت خانے کا کہنا تھا کہ اس فیصلے کا اطلاق ان تمام افراد پر ہوگا چنہوں نے ویزے کے لیے درخواست دینے سے دو ہفتے قبل ویکسین کی ایک یا دو خوراکیں لگوائی ہیں پاکستان، بھارت، فلپائن، اٹلی اور سری لنکا سمیت دیگر ممالک میں قائم چینی سفارت خانوں سے بھی اس طرح کے بیانات شاری کیے گئے ہیں چین کی تیار کردہ کوویڈ نائنٹین ویکسین لگانے والے ایک ایر ملکیوں کو سرحدی پابندی میں نرمی کرتی ہوئے واپسی کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے چین نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے گزشتہ برس مارٹ سے سفری پابندیاں آئیت کر رکھی تھی اب چین نے وائرس پر قابو پا لیا ہے جس کے بعد مختلف ممالک میں چینی سفارت خانوں کو نوٹس چاری کیا گیا جس کے مطابق انہی لوگوں کو ویزا دیا جائے گا جو چین کی بنی ہوئی ویکسین لگوائیں گے چین میں کاروبار یا اپنے کاملی میمبر سے ملنے کے لیے سفر کرنے والوں کے لیے اس پالیسی کا اطلاق روان ہفتے سے کیا جائے گا چین میں داخل ہونے والوں کو تین ہفتے تک کرنٹینہ میں رہنا ہوگا